اسلام علیکم ایم وردہ شفیق یور گرافٹی ڈیزائنر انسٹرکٹر آج کی کلاس میں ہم ماسکنگ پڑھنے والے ہیں ماسکنگ کیا ہوتی ہے کہ سان لفظوں میں کسی چیز کو چھپانا وہ ہو بھی exist بھی کریں بٹ آپ کا جو پارٹ ہے جو آپ hide کرنا چاہ رہے ہیں اس کو hide بھی کر دیں ضرورت کے وقت ہم اس کو استعمال بھی کر سکیں unhide بھی کر سکیں تو hide کرنے سے یا remove کرنے سے یا crop کر دینے سے وہ ختم نہ ہو جائے وہ وہاں پہ exist کر رہے ہیں اپنی real form میں بٹ ہمیں show اس طرح ہو ہمیں دکھائی اس طرح دے کہ جیسے وہ جتنا ہم نے چاہا تھا اتنا crop یا hide ہو چکے تو اس میں ہمارے پاس تین چیزیں ہوں گی ایک ہوگا ہمارے پاس opacity mask ایک ہوگا ہمارے پاس clipping mask اور ایک ہوگا draw inside اب ان تینوں کو explain کر دیتی ہوں میں Adobe Illustrator کے اندر سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں what is draw inside draw inside کے اندر ہمارے پاس تین types ہوتی ہیں جن میں ایک سب سے پہلے ہوتی ہے draw یعنی کے front جو بھی ہم بنائیں گے وہ ایک دوسرے سے اوپر بنتا جائے گا جو normally use ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہے draw behind کہ ہم جو بھی بنائیں گے وہ ہمارے specific part کے پچھلی سائٹ بے بنے گا جو بھی بنائیں گے وہ پیچھے پیچھے بنے گا ایک دوسرے کے پیچھے ٹھیک ہے یہ اتنا use نہیں ہوتا third one ہے draw inside draw inside تب تک ہم use نہیں کر سکتے جب تک ہمارے پاس کوئی selected object نہ ہو اب دیکھیں یہاں پہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کوئی selected object نہیں ہے تو وہ نہیں use ہوگا یہ دو use ہو جائیں گے اب ان کا use بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ابھی ہمارے پاس ہے draw front یا draw normal draw normal میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے ایک ellipse اس کا color ہم لے لیتے ہیں red اور اس کے اوپر میں جو بھی object بنا رہی ہوں اس کا color ہے parrot اب draw normal ہے اب میں جو بھی object بنا رہی ہوں وہ ہے parrot اب دیکھیں یہ جو ہے اگر میں اس طرح والا یعنی draw normal والا use کروں گی تو یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بنے گا ٹھیک ہے but اگر میں draw behind کر دیتی ہوں تو کیا ہوگا اب میں جو بھی draw کروں گی وہ اس کے پچھلی سائیڈ پہ ہوگا یہ اس کے rounded rectangle اور circle دونوں کے back سائیڈ پہ جو ہے وہ draw ہو جائے گا اس کا میں color لیتی ہوں اس کا ہے blue اور اس کی shape میں لے لیتی ہوں polygon ٹھیک ہے اب میں polygon draw کر رہی ہوں تو دیکھیں وہ rectangle کے بھی پیچھے ہے اور وہ circle کے بھی پیچھے ہی ہے یعنی سب سے end پہ وہ چلا گیا ہے یہ ہوتا ہے draw behind ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس exist اپنی real form میں ہی کر رہا ہے دیکھیں polygon پورا بنے but ہمیں show اتنا ہو رہا ہے جتنا ہم نے اس کو کرنا چاہے باقی چھپ گیا ہے اگر اس کے اوپر ہم لے کے جائیں تو اس کی ہمیں پوری outline show ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور third one ہوتا ہے draw inside اس کے لیے ہمارے پاس کوئی selected object ہونا چاہیے اب let's suppose میں اس rectangle کو ایک selected object مان رہی ہوں اب دیکھیں جیسی میں نے اس کو select کیا ہے ہمارا draw inside جو ہے وہ option open ہو گیا ہے اگر اس کو میں select کرتی ہوں تو اب یہ ہمارا selected part ہے اب میں جو بھی بناوں گے وہ اس selected part کے اندر اندر بنے گا let's suppose اس میں میں paint brush کی مدد سے جو ہے وہ کچھ draw کر رہی ہوں like this randomly کچھ lines لگا رہی ہوں مجھے کوئی style چاہیے ٹھیک ہے تو میں جتنا بھی ادھر ادھر کر رہی ہوں لیکن وہ میری selected object سے باہر بالکل بھی draw نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ خود بخود crop ہو رہا ہے اتنا اتنا حصہ صرف show ہمیں کتنا آگا جتنا ہم نے selected object کے اندر اس کو رکھا ہے right بنے ہمارے پاس پورے ہی ہیں دیکھیں اب میں اس کے اوپر لے کے جا رہی ہوں تو اس کے outline ہمیں full show ہو رہی ہے یہ والی line ہم نے ہی تر سے start کی تھی تو یہ ہمیں پوری نظر آ رہی ہے but اگر ہم اس کو select نہ کریں ویسے ہی دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک rectangle کے اندر اندر ہی ہے جتنا ہمیں حصہ show ہو رہا ہے اپٹیکش ہمارے پاس ہے clipping mask clipping mask میں کیا ہوگا کہ یہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے drawing side کے ساتھ اب drawing side میں ہم کیا کر رہے تھے سب سے پہلے بنا رہے تھے object جو ہم نے base پر رکھنا تھا background میں ٹھیک ہے جتنی جتنی ہمیں اس کے چاہیے تھی کہ اتنے حصے میں ہم نے کچھ draw کرنا ہے جب وہ draw کر لیا اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو چیز بنانی تھی وہ بنائی ہے like یہ جو ہم نے randomly lines لگائی ہیں وہ ہم نے اوپر لگائی ہیں rectangle ہمارا نیچے تھا base ہمارا نیچے تھا base object تو clipping mask میں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے object بناتے ہیں like یہ lines اب ادھر میں اینی lines کو دوبارہ draw کر لیتی ہوں in this form میں نے کچھ lines لیئے randomly ٹھیک ہے ان lines کو اب میں نے کیا کرنا ہے اب میں نے ان کو بھی اسی طرح جیسے draw inside کیا تھا کہ specific کوئی part ہے اتنا ہمیں چاہیے باقی نہیں چاہیے تو میں نے بلکل ایسے ہی کرنا ہے تو ہم یہی والا rectangle دوبارہ لے لیتے ہیں rounded rectangle اور اب ہم کیا کریں گے اس کا ہم نے object پیچھے رکھا تھا لیکن clipping mask میں ہم object آگے رکھیں گے اتنا part ہمیں چاہیے let's suppose ہم نے اتنا rectangle بنا لیا اب ہم selection tool لے کر ان دونوں کو select کریں گے اور right click کر کے make clipping mask کر دیں گے اب یہ دیکھیں جتنا ہمارا rectangle تھا اتنا ہی area جو ہے ہمارا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے randomly lines کا باقی سارا hide ہو چکے ہیں but اگر میں ان lines کے اوپر جاؤں تو ہمیں سارا part بھی نظر آ رہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے clipping mask یہ اس کے الٹا چلتا ہے but کام دونوں کا تقریبا similar ہی ہے آپ اس کے ساتھ کر لیں یا آپ اس method کے ساتھ کر لیں دونوں نے کام same way میں ہی تقریبا کرنا ہے اب آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ rectangle کی اس پر color effect نہیں ہوا یہاں پر جو ہمارے پاس color تھا وہ تھا but یہاں پر ہمارے پاس کوئی color نہیں آیا ہمیں یہ transparent form میں ملا ہے یہ دیکھیں اگر میں ادھر رکھ دوں ادھر رکھ دوں یہ سب کے colors capture کر رہا ہے because یہ transparent ہے اس کے صرف masking ہوئی ہے اس کی outline بنی ہے یہ والی outline کو کوئی color نہیں دیا گیا the next one is opacity mask opacity mask کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو refine کر دیتی ہوں opacity mask mask میں اب ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے دو objects بنائے ہیں ان کو ذرا side پر کرتے ہیں اس کو بھی side پر کر دیتے ہیں یہاں پر ہم اپنا ورس دیکھتے ہیں opacity mask opacity mask میں ہم نے let's suppose یہ ایک بنایا ہے جس کا یہ والا color ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک ellipse لیا ہے اس ellipse کا color بھی ہم کوئی different کر لیتے ہیں بلکہ ellipse نہیں ہم دوسری والی rectangle لیتے ہیں یہ rounded rectangle ہے ہم نے simple rectangle لی ہے rectangle کو ہم کیا کیا کہ اس کا color کر دیا yellow ٹھیک ہے اب ہم نے سوچا کہ اگر اس طرح ہو جائے کہ یہ والا جو yellow rectangle ہے یہ اس طرح اوپر سے آرہا ہے اور آتا آتا نیچے اپنے end point تک بالکل غائب ہو جائے ختم ہو جائے اس کی opacity بالکل down ہو جائے opacity کا میں already پہلے بھی plus میں بتا چکی ہوں opacity کیا ہوتی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اوپر سے brighter رہے بٹ نیچے آتا آتا یہ fade ہو جائے اور end پر آ کر ختم ہی ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم اس پہ کیا کریں گے ہم ایک gradient لیں گے اس کی ایک copy لے دیتے اس کی ایک copy لیتے اس copy پر ہم gradient apply کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ والے دو rectangle selected rounded rectangle selected نہیں ہے ان کو select کرنے کے بعد ہم یہاں پہ transparent کی panel میں جا کر make mask کر دیں گے اگر آپ پہ پاس transparency کا panel نہیں ہے تو آپ windows مطلب میرے پاس open ہے اگر یہ چیک نہ لگا ہو تو آپ لے بھی سکتے ٹھیک ہے تو میں transparency کے panel میں گئی ہوں اور میں make mask کر دیا make mask کرنے سے دیکھیں کیا ہو ہے میرا جس طرح سے میں اس کو set کیا تھا بلکل اسی طرح سے gradient جیسے flow کر رہا اب اس کی logic کیا ہے اس کی logic یہ ہے کہ میں آپ دکھاؤ ہوں یہ لے رہے ہیں اور اس پر ہم apply کر رہے ہیں gradient اب یہ جو brighter side ہے وہ ہوگی ہمارے color brighter side yellow جہاں پہ بہت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم نے white side کو apply کیا تھا gradient کی اور جہاں پہ black side ہے جہاں پہ color dark ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے وہاں down ہو رہی ہے اگر bright to dark جائیں گے تو ہمارا color bright to del ہو جائے گا اگر dark to bright جاتے ہیں تو color ہمارا الٹ چلے گا اسی کہ اگر اگر میں دوبارہ opacity mask apply کروں cross parency اس کی دوبارہ لگاؤں اور جو black side ہے اس کو اوپر کر دوں اور جو white side ہے اس کو نیچے کر دوں تو کیا ہوگا کہ یہی میرا rectangle الٹا چلے گا نیچے سے میرا color yellow جو ہے وہ bright نظر آئے گا اوپر جاتا جاتا کو تھوڑا سا اس میں confusion ہو رہا ہو سب سے پہلا تھا ہمارے پاس draw inside draw inside میں ہمارے پاس تین قسم کی draws دیں ایک تھا draw normal ایک تھا draw back یا sorry ایک تھا draw normal ایک تھا draw behind اور ایک تھا draw inside draw normal کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک object بنائے اس کے اوپر ہی دوسرا object بنے گا جیسے normally چلتا ہے جو ہمیں default ہی set ہوا ہوتا ہے جو ہمیں خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بعد ہے draw behind draw behind میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی object ہوگا وہ سب پات کے پیچھے جو ہے وہ draw ہو جائے گا اب یہ circle اور rectangle ہمارے پاس اوپر تھے تو ہم نے جب یہ polygon بنائیا تو وہ خود بخود پیچھے والی سائٹ پہ بنا اس کے بعد آجاتا ہے draw inside inside کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا کوئی object selected ہو اب مرپس یہ object selected ہے تو draw inside ہمارا apply ہو ہو سکتا ہے وہ open ہے اگر میں اس کو unselect کر دیتی ہوں تو ساتھی وہ lock ہو جائے گا draw inside کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی object جو select کیا ہے اس کو select کر draw inside پر جائیں اس کے بعد اس پر جو بھی کرنا چاہیں میں نے تو یہاں پر ایک randomly lines لگائی ہے آپ اس کے اندر کوئی shape بنانا چاہیں کچھ type کرنا چاہیں کسی بھی قسم کے create کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو وہ اس کے اندر اندر جو draw ہوگا جتنی ہم نے outline selected ہوگی جتنا area ہمارا selected ہوگا اس کے اندر اندر ہمارا object ہمیں show ہوگا باقی سارا hide ہو جائے خود با خود اچھا یہاں پہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے دوسرا ہمارے پاس clipping mask clipping mask جو ہے وہ draw inside جیسا ہی ہے پھر تھوڑا سا ایسے different ہے because یہ ult چلتا ہے یہاں پہ ہم نے پہلے ایک object بنایا پھر اس کو select کیا کتنا area ہمیں select کر کر لیا کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر کچھ بھی draw کر دیا clipping mask میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے draw کرتے ہیں ہم کتنے بھی area میں اس کو draw کر لیتے ہیں ادھر ادھر پھیل رہے نکل رہے باہر shapes خراب ہو رہی ہیں it's ok بنالیتے ہیں بنالیا بنانے کے بعد object بنایا ہوتا ہے اس کے اوپر جا کے اتنی چیز کو apply کر دیتے ہیں جتنے area کو ہم نے show کروانا ہوتا ہے یہاں پہ ہمیں ایک rounded rectangle use کرتے ہوئے یہ پتا چلا تھا کہ جو اتنا area ہے اتنا area اس میں یہ ہے selected part وہ نظر آئے گا پاکی hide ہو جائے گا تو ہم ہوگا وہ ہمیں show ہوگا باقی سارا hide ہو جائے گا پھر ان دونوں کو select کریں جو object ہم نے area select کیا ہوگا جتنا جتنا object بنایا ہوگا وہ اور جو نیچے ہم نے بنایا ہوگا وہ ان دونوں کو select کریں select کر right click کریں اور یہاں پہ ہمارے option ہوتا clipping mask کا وہ کر دیں ٹھیک ہے third one ہمارے پاس opacity mask opacity mask میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی object ہے اس کی opacity down کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہم opacity mask کو use کرتے ہیں opacity mask کس طرح use ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی دو object بنال ایک نیچے رکھنا ایک اوپر رکھنا اور اس کے بعد دو ضروری بھی نہیں ہے ایک single object ہے اس کے اوپر آپ masking کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ object select کریں کے بعد اس کی copy لیں گے اس کا gradient apply کریں جو copy لی ہوگی اس gradient کیا ہوگا کہ جو light side ہوگی وہ آپ کے color bright show کریں اور جو dark side ہوگی وہ آپ کے color کو fade show کریں اب یہاں پہ ہم نے اس کا masking کیسے کی تھی کہ ہم نے اس کی copy لے لی copy لے gradient apply کر دیا اس پر اس کی جو white side تھی وہ اوپر والی side پہ تھی اور جو black side تھی وہ نیچے والی side پہ تھی تو ہم نے بلکل ویسے ہی اس کے اوپر اس کو رکھ دیا ان دونوں کو select کیا یہاں پر transparency کے panel میں جا کر جب ہمارے پاس دونوں selected تھے یہاں پہ option آرہا تھا make mask جب ہم نے make mask پہ click کیا تو جو white side تھی اس میں ہمارا color bright اور thick جیسا تھا وہ نظر آرہا ہے اب بھی بھی آرہ ہے اور جو ہماری black side تھی dull اس نے ہمارے color کو fade کر دیا اس کی opacity اتنی رہا ہوگی کہ وہ at last جا کے ختم ہو گیا یہ ہوتی ہیں تین type masking کی i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اس کی کوشش کیجئے کچھ بنانے کی اس کی پریکٹس کیجئے گا and thank you for watching see you in the next video اللہ حافظ